اسلام علیکم جیسی جواد ان ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو تو آج کسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انسی اے کا ایک اور اپٹی ٹو ٹیس میں جو کسٹین آتا ہے جو ککی ریٹیویٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو آج میں اس کو آپ کو دکھاؤں گا اور مسٹیکس بھی دکھاؤں گا جو بچے کرتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ لیتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک انسی اے کی پلیلیس نہیں دیکھی پاس پیپر ساری چیزیں میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں تو وہ بھی دیکھ لو آرکیٹیکچر کا میتھ والا بھی سب کچھ اپلوڈ ہوا ہوئے تو باقی مزید ویڈیو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو سبسکرائب کر لو تاکہ چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہو تو یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک کسٹین آتا ہے جی آپ کو یہ پارٹ ون ہوتا ہے زیادہ تر پارٹ ون میں آتا ہے ہر بار نہیں آتا لیکن ایک بار آتا ہے ایک سال نہیں آتا لازٹ ٹائم یہ نہیں آیا تھا ڈرائنگ والا پسٹین یہ جو گلیس چیٹ سے کرنا تھا آپ نے اس ٹائم امید یہی ہے کہ یہ شاید آ سکتے تو انسی اے میں یہ ہوتا ہے اپٹی ٹو ٹیسٹ میں کہ آپ کے پسٹین کوئی پانچ چھے دس ایک ٹاپکس ہیں ان میں سے ایک بار پانچ آتے ہیں اگلی بار پانچ چینج ہو جاتی ہیں تو میرا کام تو یہی ہے آپ کو سارے ہوئی تیاری کرانا تو یہاں پہ دیکھیں ٹائم الاؤڈ کتنا ہے آپ کو بیس منٹ دے جائیں گے اور پندرہ نمبر ہیں اس کے بھائی جان پندرہ نمبر بہت زیادہ نمبر ہوتے ہیں کوئی پانچ نمبر نہیں ہے اس میں یہ کرنا ہے انسٹرکشن یہ دی ہوئی ہے انسٹرکشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کلر پیپر سے مراد یہ گلیس چیٹیں دی جائیں گی یہ آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ دیتے ہیں نہیں دیتے لیکن آپ نے اتیاطاً اپنے ساتھ لے جانی ہے اس کے بات کہتا ہے کہ cut five geometric and five abstract shapes پانچ geometric shapes کا مطلب ہے جو geometry میں آتی ہیں جس طرح circle ہوتا ہے triangle ہوتا ہے rectangle ہوتا ہے اور five abstract shapes abstract shapes کا مطلب ہے جو ان کے علاوہ ہوتی ہیں and arrange them in a space below آپ نے یہ جو نیچے خالی پورا پیج آپ کو دیا گیا اس میں آپ نے اس طرح arrange کرنی ہے اس کو arrange کرنی ہے وہ آپ کو نہیں بتائیں گے کس طرح کرنے ہیں وہ کہتا ہے you are free to overlap them or leave space in between them وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو ایک دوسرے کے اوپر چڑھا سکتے ہو overlap کر سکتے ہو ان کے درمیان جگہ چھوڑ سکتے ہو جو آپ کا دل کرے کرو کیونکہ وہ اسی لئے کہیں گے اگر سارا کچھ بتا دیں تو سارے بچے پاس ہو جائیں اب آپ نے میری بات کو اور سے سننی ہے یہ دیکھو گلیز چیٹ ہم نے کٹی ایک میں نے یہ دیکھو triangle میں یہاں میں کٹ لی اور ایک circle میں کٹ لی اور ایک یہ نیچے کوئی اور shape اس کی بنا دی geometric shape اور ایک یہ اس طرح یہ کتنا برا لگ رہا ہے آپ لوگ کو برا لگ رہا ہوگا مجھے بھی definitely برا لگ رہا ہے تو اس کو آپ کو دکھانے کا مقصد کیا تھا دکھانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ اپنی غلطیاں بتاؤں گا تو تاکہ آپ لوگ میری غلطیاں سے سیکھو تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کرنی آپ لوگوں نے اس کے ایک composition کا word ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے بچے یہاں پہ ہی تو فیل ہو جاتے ہیں وہ یہی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ آپ کی creativity دیکھیں گے تو یہاں پہ میرے اندر یہی creativity پیدا اس وقت ہو رہی ہے کہ یہاں پہ فار ایزمپل ایک گرسہ یا ایک بونا سا بنتا سا جس کی یہاں پہ دو آنکھیں ہوتی تھی یہ دیکھو میں نے وہ کوئی اس type کا یہ بنانے کی کوشش کی ہے تو لیکن آپ نے اس طرح نہیں کرنا this look very very bad تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو کہتے ہیں composition تو آپ google پہ جا کے یہ چیزیں سرچ کر سکتے ہو میں کچھ آپ کے لئے لائے ہوں آپ کو دکھاؤں گا بھی composition اس کو کہتے ہیں آپ اس کو compose کرتے ہو یہ آپ کی composition skill دیکھیں گے کہ آپ اس کے ساتھ کس طرح کھیل سکتے ہو کس طرح ان چیزوں کے بارے میں play کر سکتے ہو تو ابھی میں آپ لوگوں کو کچھ وہ بھی دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے یہ دیکھو نیچے note بھی یہی لکھا گیا پھر کہ where is composition آپ کی تو composition ہے ہی نہیں تو اس کے بعد یہ آپ نے shape کو بس کٹ کر کے paste کر دی ہے تو یہ نیچے note بھی آپ کو میں پڑھا دیتا ہوں تو یہ composition آپ لوگوں نے یہاں پہ by the way یہ بہت start میں تھی جب میں کرتا تھا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کام کرنے composition کرنی اب آپ کہو گے کیا composition کرنی یہاں کوئی بھی خوبصورت سے چیز بناو کم از کم وہ پورا page یا page کے درمیان میں ایک تو ہونی چاہی ہے یہ آپ کو بتانے ہے یہ دیکھو اوپر page نیچے سارا page خالی ہے یہ دیکھو کتنا برا لگ رہا ہے نیچے سارا page خالی ہے اور یہ اتنی میں اب کیا اس کو بتاؤں چھوڑو تو یہاں پہ آپ نے پیاری سے composition کرنی ہے میں آپ کے لئے کوئی photos لائے ہوں جن کو آپ کو دکھاؤں گا اور آج کا ویڈیو کو topic یہی question number جو part number one ہے اس پہ ہم اپنی ویڈیو کو discuss کریں گے تاکہ ہمیں یہ چیز clear ہو جائے آپ نے پہلے بات تو یہ shapes پیاری پیاری کٹنی ہے rectangle ہے تو rectangle چلو آپ لوگ کٹ لوگے یہ جو circle ہے آپ bottle کا آپ کے پاس ڈکنا ہوگا یہ آپ کے پاس بڑی bottle ہے تو اس کا ڈکنا گول ہوتا ہے اس کو glaze sheet کے اوپر رکھو اللہ کے بندوں اس کو glaze sheet کے اوپر رکھے اس کے آس پاس cutter چلاو cutter آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں cutter ہونا چاہیے اور اس کے بعد باقی جو shapes ہیں جس طرح ہمارے پاس square ہے تو کوئی square shape چیز ساتھ لے جب وہ اس سے نہیں آپ کو رکیں گے تو شاپنر ہے کوئی چیز ہے اس کو رکھ کے side پہ اس کے cutter گماؤ اور آپ کے پاس perfectly آپ کے پاس shapes آ جائیں گی تو یہی چیزیں ہوتی ہیں ساری آپ کیا کام کرو compass compass اب وہ مجھے نہیں لگتا الاؤ ہوگا وہاں پہ نہیں تو آپ compass سے circle draw کر لیتے اور اس کو بعد میں کٹ لیتے تو compass تو نہیں الاؤ ہوگا تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کوئی shapes number one this is one of the beautiful shape یہ میں نے آپ لوگ لئے بنائی ہے اور اس کو دیکھ لو یہاں پہ دیکھو کتنے perfectly aligned circle ہیں اور یہ دیکھو ایک proper مطلب یار جیسی بھی ہے ایک پورے page بھی آ رہی ہے اور ایک shape تو لگ رہی ہے کوئی done کی چیز تو لگ رہی ہے اس سے تو 100% بہتر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو ایک ایموجی typeی create کرنے ہی کوش کی یہ آپ ایموجیز بنا سکتے ہو تو یہاں پہ یہ دیکھو مطلب ایک اس کی look بنا دی ہم نے اس کو compose کر دی پیاری لگ رہی ہے دیکھنے میں پیاری لگ رہی ہے اس میں کوئی doubt نہیں ہے آپ کو نہ لگ رہی ہو مجھے تو پیاری لگ رہی ہے مطلب پتہ چاہ رہا ہے کوئی composition ہوئی ہوئی ہے تو یہ اگر میں آپ کو پہلے والی دکھاؤں تو اس کے ساتھ اگر ہم اس کو compare کرتے ہیں تو definitely یار زمین اسمان کا فرق ہے کتنی یہ بری لگتی ہے اس کے بعد second number میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھو یہ بھی glaze sheets سے بنی ہوئی ہے یہاں پہ یہ چھوٹا سا گھر ہے یہ geometric shape ہے ہم نے triangle بنا دیا تو ضروری نہیں اوپر وہ آپ کو geometric shape دے گا آپ نے یہ دیکھو پھول ہم نے white glaze sheets سے بنا دیئے اسی طرح یہ duckan glaze sheets کو fold کر کے بنے ہوئے یہ سارا کچھ اور یہ جو پتلی پتلی glaze sheet کی وہ lineیں کاٹ کے اس کو اوپر سے balloons بنا دیئے تو آپ ان کی جگہ اوپر goal circle کاٹ کے we draw کر سکتے ہو balloons بنا سکتے ہو اتنا اچھا idea آپ کو یہاں سے مل جائے گا تو یوں آپ کی creativity کھولے گی اور جن بچوں نے بنائے ہوئے یا آپ لوگ بناتے ہو تو اپنا کام بیجو تا کہ آپ لوگوں میں یوٹیوب پہ باقی بچوں کو اپلوڈ کر کے دکھاؤں گا اور آپ کو بھی appreciate کروں گا اور آپ کو rate کروں گا کہ آپ کا work کس طرح کی اس سے باقی لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا آپ کی precision بھی ہو جائے گی اور اس سے آپ مزید اچھی چیزیں کرو گے اس کے بعد جو تیسری چیز میں آپ کے لئے لائے ہوں یہاں پہ یہ دیکھو یہ بھی total glaze sheet سے بنی ہوئی ہے اوپر یہ دیکھو بے شک یہاں پہ تھوڑی thick sheet use ہوئی ہے لیکن same چیز آپ glaze sheet سے بنا سکتے ہو یہ بھی دیکھو geometric shape میں ہمارے پاس یہ triangle بنے ہوئے ہیں اور اندر circle بنے ہوئے ہیں اور یہ scale بنے ہوئے ہیں یہ سارا سارا question میں آپ کو دوبارہ غور سے پڑھاؤں وہ کہتا ہے کہ question اس scenario میں question یہ ہے کہ cut 5 geometric shapes اور 5 abstract shape ان کا آپ نے جگاڑ کرنا ہے اس سے زیادہ shapes نہیں کٹنی یہاں پہ آپ کو restrict کر دیا گیا ہے تو کیا پتا وہ آپ کو صرف کہے کہ make a composition یا cut down your sheet and draw anything تو یہ آپ کو idea دینے کے لئے سب کچھ کیا آپ نے question اوپر لازمی پڑھنا ہے کہ کیا دیئے اس کے بعد آپ یہ والی بھی دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ یہ ایک بنا ہوا ہے پھول سا یہاں پہ بھی دیکھو circle use ہوا ہوئے اور باقی دل use ہوا ہوئے یہ abstract shapes ہیں یہ دل ہے abstract shapes اس کو کہتے ہیں جس طرح یہ والے use ہوئے ہوئے تو باقی آپ یہ بنا کے side پہ triangle triangle یہ جو چیزیں بنتی ہیں پانچ وہ بھی بنا سکتے ہو ضروری نہیں آپ کو وہی کوش چنائے گا آپ کو change بھی آ سکتے تو یہ دیکھو اس طرح اب دیکھو یہ بھی درمیان میں ابھی یہ میں ساری picture تو نہیں ہے درمیان میں ایک circle create کر کے اس کے بعد یہ والی چیز create کر دی abstract shape پھر triangle create کر دیا تو یہ بھی اس سے تو یار سو فیصد بہتر ہی لگ رہے تو یوں آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہو تو امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ ایک بار دوبارہ دیکھ لو اور اسی طرح کی مزید shapes آپ لوگ کے پاس ہیں تو آپ لوگ مجھے send کرو اور definitely آپ لوگ کو google کرو گے تو آپ لکھو جاگے google پہ کے composition یہاں پہ آپ glaze sheet composition لکھو گئی youtube پہ آپ کو ہزاروں ویڈیو مل جائیں گی تو آپ ان کو دیکھ پریکٹس کرو یہ چیزیں کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو nca کی ویڈیوز تو بہت زیادہ لوگ بناتے ہیں لیکن آپ کو صرف باتوں باتوں میں ترخوا کے چلے جاتے ہیں at the end آپ کو نہ کوئی paper دکھاتے ہیں نہ کچھ باتیں سارے کر سکتے ہیں باتیں کوئی بھی nca پہ کر سکتا ہے تو main چیز جو آپ کو بتانی ہوتی ہے کہ بچے fail کیوں ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں basic کوئی نہیں بتاتا اسی لئے ہزاروں بچے apply کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی so select ہوتے ہیں باقی سارے fail ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ unfortunately ہمارے academies میں بھی اتنے پیسے لے کے بھی کئی بار نہیں بتاتے اور 30-40-40 ہزار روپے لے رہے ہوتے ہیں بچوں سے تو میرا وین یہی ہے کہ میں آپ لوگ کو سارا کچھ free of cost provide کروں تاکہ آپ لوگ اس test کو pass کرلو definitely میں نے بھی اپنا test pass کیا تھا اور میں interview بھی میرا pass ہو گیا تھا بعد میں at the end کی story کو چھوڑو کبھی پھر سناوں گا تو ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ take care